پاک بی بی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے آپ کا آنا بیٹھنا سننا ماں و بہنوں کا ماتمداریہ کرنا پاک بی بی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے سید دانیال گردیزی نے جس طرح ماتم بچھا یہ مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافاتہ فرمائے جو بھی ان کے خاندان کے مرہومین دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے عمل کے ذرا درود پاک شروع کیجئے گا میں آغازیں گفتگو کرتا ہوں سہود نہیں ہے سہود نہیں ہے عوض باللہ السبیل علی من الشیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ حول والا قوت اللہ باللہ علی العظیم الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بے ولایت آل محمد الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بے ولایت الحسین و بے مسائبہی السلام والا رسول المسدد والنبی المعجد والمحمود الاحمد رسول السقلین وجد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلا وزیرہی وابن عمہی اللذی اصداللہ الغالب صاحب المفاخر والمناقب امام حلم شارق والمغارب زینت المسجد والمبر فاتح الاہد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن عبی طالب وعلا علی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علی ادائہم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین والفرقان الحقیم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو نفس بمان قصبت رحینت اللہ اصحاب الیمین ملکے بلند ہوکے سلوان پر دیجئے اگر سامین کو برا نہ لگے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ میں بار بار اس سمت کو مڑوں گا تو میرے سامنے تشریف برما ہوں گے تو بات کرنے میں تک پت تھوڑا تھوڑا سا بٹا آگے تشریف لے آئے یہ خالی جگہ جو ہے وہ بوری ہو سکے بلند ہوگے نعرائے سارے بیدار ہے کہ میں بات کا آغاز کرنے کیا رہا ہوں ذہنوں کی سماعتوں کو بلند رکھنا ہے مولا کی عزت کی قسم ہے بڑے سے بڑا ذاکر بھی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ حقیقتِ علی کو بیان نہیں کر سکتا بولنا جو میرے آگے بیٹھے ہو تھکے ہوئے ذہنوں سے میں بات کرنے کا آدھی نہیں ہو سفر میں نے کی ہے پھر میں نے سفر کر کے جانا ہے چند بندے بھی اگر میرے ساتھ بولوگے تو میں مولا کی عزت کی قسم ہے میں نے آپ کو وہ فضائل دینے ہے جو مدینے کی گلیوں میں میسم اور کمبر چھپاتے پھر رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے بار بار جہاں بھی بات ہوتی ہے اس وقت شیعت کے نازوک سے مرحلے میں قبلہ آکے کھڑی ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے علی کو پڑھو کوئی کہتا ہے علی کو نہ پڑھو کوئی کہتا ہے علی کی فضیلتوں کو مانو کوئی کہتا ہے علی کی فضیلتوں کو نہ مانو غازی کے علم کی قسم ہے عالمانہ ذمہ داری سے جملے دے رہا ہوں مالک وہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اے مفضل ہم نے چھک چھک کر اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اتنا چھکے ہیں چھکنے کے باوجود بھی بندے ہمیں رب کہتے تھے ہم کہتے تھے نہ رب وہ ہے جسے علی سجدے کرتا ہے بولو یار جی اب قرآن کہتا کیا ہے میں ابھی تک یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ اتنا سفر کر سکیں گے کہ نہیں اگر دو چار بندے میرے ساتھ بولیں گے تو میں بات اس میار تک لے کے چلوں گا سورہ متصر میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کلو نفس بیمان قصبت رہینتن دنیا کا ہر بندہ اپنے نفس کا گروی ہے یعنی وہ اگر عمال کرے گا تو حساب و کتاب لیا جائے گا یعنی اپنے نفس کا گروی سے مراد یہ ہے کہ اگر نفس نے اچھے عمال کیے ہیں تو جزا اچھی مل جائے گی اگر عمال بد کیے ہیں تو بد اتخزا مل جائے گی خدا کی عزت کی قسم ہے قرآن کا فیصلہ ہے شیعہ سنی متفق ہو جائیں اس بات پر کہ اللہ کہتا ہے کلو نفسن بیمان قصبت رہینتن ہر بندہ اپنے نفس کا گروی ہے اللہ اصحاب الیمین لیکن اصحاب الیمین اپنے نفس کے گروی کون اصحاب الیمین اپنے نفس کے گروی نہیں عجیب بات ہے کہ اصحاب الیمین کون ہے جن کے لئے اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنے نفس کے گروی نہیں ہے پوچھا گیا آپ کے چوتھے باتشاہ سے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کہتا ہے یہ صحابہ جمین کون سے ہیں کہ جو اپنے نفس کے گروی نہیں ہیں غازی کے عالم کی قسم ہے چودہ کی قسم ہے کلوں نے محمد کی قسم ہے کلوں نے علی کی قسم ہے اپنی سماعتوں کو بلند کر اتنی قسمیں اٹھائی ہے میں نہیں تیرا چوتھا باتشاہ کہتا ہے اللہ کی وحدانیت کو بنین و انسان پر رکھا گیا تو سب نے تسلیم کیا ہمارے بعد پھر اللہ نے نبوت کو رکھا تو سب نے تسلیم کیا لیکن جب ہمارے دادا اور ہماری ولایت کو رکھا گیا تو چند لوگوں نے تسلیم کیا مولا کہتا ہے صحابہ یمین وہی ہیں جنہوں نے ہمارے دادا علی کی ولایت کا اقرار کیا جی خدا کی عزت کی قسم ہے علی کی ولایت کا اقرار آئین عبادت ہے ابھی تک تو بندے میسم کو نہیں سمجھے میسم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو علی ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا مالکِ اشتر سمجھ میں نہیں آیا پہلے مالکِ اشتر کو سمجھو پہلے میسمِ تمار کو سمجھو جنگِ صفیم تاریخ نے لکھا کہ جنگِ صفیم میں ملعون ایک لاکھ نوے ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا اور خود علی کے پاس توٹل جو لشکر تھا قبلہ وہ نوے ہزار کا تھا توٹل لشکر اور ان میں بھی آدو کے پاس تلواریں تھیں آدو کے پاس کسی کے پاس توجہ فرما رہے ہیں کسی جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا بلند ہو کے نعرہ ہے حیدری تاریخ نے لکھا کہ آدو کے پاس تلواریں تھیں آدو کے پاس نہیں تھیں اور خود تاریخ نے لکھا کہ جو علی کی زرعہ تھی اس کے آگے لوہا تھا اس کے پیچھے کپڑا تھا یعنی ایسی زرعہ تھی علی کی اور جو سامنے سے لشکر آیا ایک لاکھ نوے ہزار کا تاریخ نے لکھا کہ وہ پورے کے پورے سر سے لے کر پیروں تک لوہے میں ملبوس تھے جیسے ہی علی کے لشکر نے ان کو آتے ہوئے دیکھا نہ گھبڑا گئے مالک کے اشتر دھوڑتے ہوئے علی کے پاس گئے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا یا علی لشکر گھبڑا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر تلواروں سے وار بھی کریں تو یہ اتنا فلاد پہن کر آئے ہیں کہ ہماری تلواریں ان پر اثر نہیں کریں گی غازی کے علم کی قسم ہے اب بولنا ہے آپ نے علی نے اپنے چانے والوں میں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھا لشکر کا چہرہ دیکھا مولا نے کہا مالک کے اشتر ان کو بتا گھبراؤ نہیں یہ کتنا بھی بڑا لوہہ پہن کر علی سے لڑنے کے لیے آ جائیں علی سے جو بھی لڑنے آئے گا وہ شکل میں مرد ہوگا حقیقت میں وہ عورت ہوگا یعنی یہ علی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی علی کے لیے بکواز کرے چاہے وہ لمبی لمبی داڑیاں کیوں نہ ہو رسول علی فرماتے ہیں وہ شکل میں مردوں جیسا ہوگا حقیقت میں وہ اندر سے عورتوں جیسا ہوگا اب مولا نے تلوار نکالی نکال کر کر توجہ کیجئے گا بھائی نازک سا مرحلہ ہے علی نے تلوار نکالی تلوار نکال کر علی نے کہا مالک اشتر ابھی دیکھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں چلتے ہیں ہاتھ میں تلوار تھی علی دھوڑے ہیں ان کے پیچھے جیسے ہی علی گئے ستر حصوں میں سات حصوں میں اس کا کافلہ بٹا سات حصوں میں مالک اشتر کہتے ہیں میں نے نگاہوں اٹھا کے دیکھا مجھے ہر لشکر کے پیچھے علی ذلفگار لے کے چلتے ہوئے لگا رہا توجہ کیجئے گا مالک اشتر کہتا ہے میں نے یوں نگاہوں اٹھائی میں نے کہا اس کے پیچھے بھی علی مالک اشتر کہتا ہے میں گھبر آ گیا جہاں علی کا خیمہ تھا میں اُس سمت چلا دیکھا کہ خیمے کی چوکڑ پہ ہاتھ رکھے علی مذکرہ رہے تھے مالک اشتر نے پیروں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ جھوٹ کے کہا یا علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا مولا کہتے ہیں مالکِ اشتر اپنے عرفان کو بلند کر کیا سمجھ نہیں آتا گبر آکے کہتا ہے یا علی وہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ یا علی وہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ یا علی وہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی یہ کون ہے مولا فرماتے ہیں انہ گبر آ گیا کہ مولا ادھر بھی تو ادھر بھی تو مولا فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ کہتا تو جہاں بھی رکھ کرے گا تجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا جہاں بھی رکھ کرے گا تجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا تو میں ہی ہوں آئلاللہ ابھی مالک سمجھ میں نہیں آیا حضورت علی سمجھ میں کہاں سے آئے گا ابھی میزم سمجھ میں نہیں آیا غازی کے عالم کی قسم ہے کاج کے ہم میزم کی مار فتح حاصر کرنے تھے امی سلمہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے رسول کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھا علی کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے اور علی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے رسول کہہ رہے تھے علی جب میزم آئے تو مجھے محمد کا اسے سلام کہہ دینا اللہ اکبر کیا کہنے میزم تمار کے کہ جب میزم آئے تو مجھے رسول کا اسے سلام کہہ دینا میسم کہتے ہیں میں جب توجہ ہو تو بات کروں یار میں کسی جنگل میں تو نہیں میں پڑھ رہا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ آئے حیدری علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے جتنی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں توجہ کیجئے گا اور میں نے قرآن پڑھنا ہے اور ذمہ داری سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا مولا فرماتے ہیں ناظر سے مرحلہ ہے کہ اگر ہم مالک اشتر کو سمجھ جائیں تو پھر ہماری علی سمجھ میں علی تو سمجھ سچتے ہی نہیں مالک اشتر کون ہے مالک اشتر کہتے ہیں جب نے کوفہ میں شک ہوا تو میرا دکان میں دل نہ لگے میں ہر وقت دیکھتا تھا یہ حدیث رسول میرے کان میں گونتی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جمیل ہوں یو حب و جمال میں اتنا خوبصورت ہوں کہ جمال سے پیار کرتا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ جانے اللہ کتنا خوبصورت ہوگا اللہ جانے خدا کتنا خوبصورت ہوگا جو اتنا خوبصورت ہو کہ میں توجہ کر دویر میں بات کروں اتنا خوبصورت ہو تو میں اس کی زیارت کروں میسے میں تمہار کہتا ہے ایک دن میں اپنے گھر سے تکان کی طرف چل رہا تھا میں نے مسجد میں خطبے کی آواز سنی جیسے ہی خطبہ میرے کانوں میں آیا میں چلتا ہوا مسجد کوفہ کی طرف چلا کیسے ہی مدد کوفہ کے دروازے پہ گیا دیکھے کہ میں نے کہا نا 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 یہ آنکھیں اس کی نہیں لگ رہی یہ دعاین اللہ ہے یہ ہاتھ اس کے نہیں لگ رہے یہ ید اللہ ہے یہ چہرہ اس کا نہیں لگ رہا یہ ید اللہ ہے یہ چہرہ اس کا نہیں لگ رہا یہ وجلہ ہے میسم کہتا ہے میں قدموں کی طرف چلا گیا قدموں پہ ہاتھ رکھے میں نے کہا انتہ علی انتہ علی کیا تو ہی تو جو ہے انتہ علی کیا تو ہی مولا فرماتے ہیں میسام اپنی دکان پہ جاؤ ہم تمہاری دکان پہ آتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تم کو چن لیا ہے ہم نے تم کو چن لیا ہے میسام کہتا ہے دکان پہ آیا تو چن کیجئے ایک دن گزرا میرا دل نہ لگے دوسرا دن میرا دل نہ لگے تیسرا دن میرا دل نہ لگے چوتھے دن میں نے دیکھا کہ علی کوفہ کے سرداروں کے ساتھ آگے آگے چلدے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا خلیفہ بزار میں آگیا ہے حکم کر دیتا تو خور میں ہم دادار علماء تک پہنچا دیتے علی چلدے چلدے میسام کی دکان پہ آئے ہیں میسام دکان سے نیچے اترے ہیں دونوں ہاتھ علی کی خدموں پہ رکھے ہیں مولا آپ آگئے ہیں مولا نے فرمایا ہاں میسام میں آیا ہوں مولا کیسے آنا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ کے میسام کہتے ہیں مولا کیسے آنا ہوا مولا مسکرا کر کہتے ہیں میسام میں اس لیے کہ میرے وہ فضائل جو مسجدوں میں بیان نہیں ہو سکتے تھے وہ فضائل میں تجھے دکان پہ دینے آیا میسام کو مولا کہہ رہے ہیں کہ میسام میرے وہ فضائل جو مسجدوں میں بیان نہیں ہو سکتے میں نے تجھے چن لیا ہے میں وہ فضائل تجھے دینے آیا ہوں میسام کے چھمپے کر دفاعات ہاتھ قدموں پہ رکھیں مولا آپ کے فضائل اتنے مشکل ہیں اب مولا نے حدیث پڑھنا شروع کی ہے مولا فرماتے ہیں آم میسام انا حدیث و نا سعابن لا تحملوہ میرے فضائل اتنے مشکل ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں تو اللہ نے چنا ہوا ہے او ملک مقرب یا وہ فرشتہ اٹھا سکتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہے او مومنن یا وہ مومن اٹھا سکتا ہے امتحان اللہ ہو قلبہ ہو بالایمان جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا ہو ہر نہیں جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہو امدہ تل بیان لکھتا ہے کہ وہ کونسا مومن ہے جس کے دل کے اوپر علی کے فضائل رکھے جائیں گے امدہ تل بیان نے لکھا کہ یہ وہ مومن ہے کہ اللہ بار بار علی اس کے دل پہ رکھتا تھا اگر اس نے علی کو قبول کر لیا تو پھر علی کے فضائل ملے ہر ایک کو علی کے فضائل نہیں ملا کرتے صرف مومن وہ مومن جس کا امتحان اللہ نے لیا اب مولا میسم کی دلکان پر تشریف فرمو ہے اب مولا نے فضائل دینا شروع کی ہے اب تاریخ میں لکھا کہ چار سال علی کو لگے ہو میسم کو فضائل بتانے میں غلط بری ذمہ داری کے ساتھ چند لمحے لگے تھے علی کو میسم کو اپنے فضائل بتانے میں مرحلہ اتنا نازو کا دانیہ چاہیے اللہ کا ٹوکڑا تھا علی آگے آگئی تھے بھی سب خبرہ کے کہتے ہیں یا علی بڑی مشکل آگئی ہے میں آپ کی بلایت بڑھتا ہوں لوگ مجھے کافر کہتے ہیں میں آپ کی امامت بڑھتا ہوں لوگ مجھے خالی کہتے ہیں میں آپ کے فضائل بڑھتا ہوں لوگ مجھے چھوٹا کہتے ہیں مولا کچھ تو عطا کر دے کہ میں تیرے فضائل پڑھوں خاضی کے عالم کی قسم ہے چھوٹا نیچے نہیں اترا تھا میسم خبرہ کے کہتا ہے یائنی وہ بندہ جو سامنے آ رہا ہے یہ کل مر جائے گا مولا وہ جو آ رہا ہے یہ دس دن کے بعد مر جائے گا مولا وہ جو آ رہا ہے وہ دس دن کے بعد مر جائے گا اب مولا کو بار بار میسم کہہ رہے ہیں مولا وہ کل مر جائے گا مولا وہ پرسو مر جائے گا مولا وہ دس دن کے بعد مر جائے گا مولا کہتے ہیں میسم اب تو زمین پہ رہنے والا نہیں ہے آنکھیں بند کر اب آسمان کی پرواز کر میسم کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے آسمان کو دیکھا دیکھ کے میں نے فرن کہ یائنی یہ آدم پہلے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے بات کر رہے ہیں یا موسیٰ دوسرے آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی کے آقام لے رہے ہیں یا عیسیٰ تیسرے آسمان پر فرشتوں کو امامت کروا رہے ہیں یا ابراہیم پانچویں آسمان پر ملائکہ سے بات کر رہے ہیں یا آئیلی یا چھٹے آسمان پر آپ فرشتوں میں روٹیاں دے رہے ہیں مولا کہتا ہے میسم آگے چلا جا میسم کہتا ہے مولا آگے کعبہ کو سائن ہے جبرائیل رک گیا ہے مولا کہتے ہیں میسم آگے بھڑ جا میسم کہتے ہیں میں آگے بھڑا کامپنے لگا مولا جدر بھی نگاہ کرتا ہوں مجھے علی ہی علی نظر آ رہا بلند ہو کے بھائی بلند ہو کے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے یہ جن کے ہاتھ علی کے لیے بلند ہوتے ہیں نا غازی کے علم کی قسم ہے جبرائیل ان کی موویاں بھرتا ہے اور حشر والے دن دانیال جائے گی یہ موویاں دکھائی جائیں گی کہ دانیال نے مولا کی شہادت کی مجلس رکھی تھی کون کون سا مومن آیا تھا جمیل حیدر مولا کے فضائل پڑ رہا تھا کون کون تھا جو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے علی کی ولایت کے علی کی امامت کے علی کی عظمت کے نعرے لگا رہا تھا اللہ کہتا ہے اگر تمہارا ہاتھ دنیا میں علی کی عظمت کے لیے بلند ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں حشر والے دن جب سب کے ہاتھ ذلت سے نیچے ہوں گے تو شرمندہ نہیں ہوگا خدا کی عزت کی قسم کتنا عظیم امام ہے تمہارا کہ جس کا ذکر بھی عبادت ہے کتنا عظیم امام ہے تمہارا کہ جس کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہ کر تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی حق علی حق علی حق علی حق کے نعرے لگاتا جا اللہ تجھے ختم قرآن کے سواب بھی دیتا جائے گا اللہ تجھے عبادت اللہ تجھے عبادتوں کے سواب بھی دیتا جائے گا اتنا بڑا حادی ہے کہ ایک چوک میں کھڑے ہو کر تمہارے چہروں کو دیکھ کر کہتا ہے خبردار خبردار اگر چوکوں میں کھڑے ہو کر کوئی اپنے اپنے حادیوں کی باتیں کرے تو شرمندہ نہ ہونا تمہارے علی نے تمہیں کئی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا میدان کی بات ہو تو علی کو آگے رکھو عبادت کی بات ہو تو علی کو آگے رکھو ریاضت کی بات ہو تو علی کو آگے رکھو مولا فرماتے ہیں تمہارے علی نے تمہیں کئی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا دونوں ہاتھ بلندر کے نعرے حیدری توجہ کر رہے ہیں اللہ نے کہا ایک نفس ایسا ہے کہ وہ اپنے نفس کا گروہ نہیں ہے اللہ صحاب الجمین وہ صحاب جمین ہے شرط یہ ہے کہ وہ آل محمد کو مانے خدا کی عزت کی قسم دو آیتیں لو اور آگے بڑھ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دو آیتیں تمہیں توفت ہن دے رہا ہوں جا کے قرآن پڑھنا اگر قرآن میں یہ آیتیں نہ ہو تو میں مجرم ہوں امدت البیان میں تیرے تیسرے باتشاہ کے قدموں پر بندہ گرائے شرط یہ ہے کہ علی کی ولایت کو ماننا ہے علی کی امامت کو ماننا ہے علی کی عظمت کو ماننا ہے علی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کرنا علی کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہیں آنا یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ آیت سننے کے بعد اگر پھر بھی تیرا دل جوش نہ مارے تو پھر کوشش کر علی کو اپنے دل میں بٹھانے کی تیسرا مولا صحابی قدموں پہ ہاتھ رکھے یابنہ علی یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی مولا مسکرہ کر فرماتے ہیں جب تمہاری سمجھ میں قرآن سامت نہ آیا کرے تو قرآن ناتق کے پاس آیا کرے قرآن ناتق کے پاس آؤ تمہیں قرآن ناتق بتائے گا کہ قرآن سامت کیا ہے کونسی آیت ہے اس نے کہا مولا سورہ ابراہیم کی یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی مولا فرماتے ہیں کونسی آیت اب اس نے آیت پرنا شروع کی ہے مولا کہتے ہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی وہ کہتا ہے مولا اللہ کہتا ہے میں مثال دیتا ہوں کلمہ تیبہ کی شجرہ تیبہ کے ساتھ مولا فرماتے ہیں حقیقت ہے وہ کہتا ہے مولا بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی جھڑ زمین پہ ہے اس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہیں جغرافیہ میں مجھے ایسا کوئی درخت نظر نہیں آتا کہ جس کی جھڑ زمین پہ ہو اس کی شاخیں آسمان پہ ہو مولا مسکرہ کے فرماتے ہیں اس درخت کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے اس درخت کا تعلق ہم سے ہے اس کی جھڑ ہمارا نانا محمد ہے اس کی شاخیں میرا بابا علی ہے میری ماں زہرہ ہے میرا بھائی کی بات یہ نہیں تھی اس نے کہا مولا یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ اس کی جھڑ آپ کا نانا محمد ہے اس کی شاخیں آپ ہیں اور بارہ ہیں اس کی شاخیں لیکن مولا ہاتھوں کو جھوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہو مولا نے فرمائے کیا اس نے کہا مولا ہر درخت پتوں سے خوبصورت لگتا ہے اس درخت کے پتے کون سے ہیں مولا مسکرہ کے فرماتے ہیں اس درخت کے پتے وہ مومن ہیں جو میرے دادا علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اس درخت کے وہ پتے ہیں جو میرے دادا علی کی ولایت کا عظمت کا اقرار کرتے ہیں اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے رکھے کا مولا پتے تو گر بھی جایا کرتے ہیں مولا نے فرمایا گھبرا نہیں اگر گر جاتے ہیں تو نئے آ بھی جایا کرتے ہیں مولا نے فرمایا جب کوئی ولایت والا مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سرحانے ہم چودہ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک نہیں ہم چودہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں وہ زین العابدین مولا بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ بچہ بچہ جانتا ہے یہ وہ علی کا بیٹا تھا کہ ابتہ سے ایک نوجوان بہت سے توفے دے کر اس مولا کی بزم میں جایا کہتا تھا درد پاک پر ہی جنب آوازیں بلد ہو گئے ایک نوجوان دور سے حج کے دوران سفر کر کے توفے دے کر مولا کی بزم میں آتا تھا تیرے چوتھے بادشاہ کے پاس مولا وہ توفے اٹھا کے مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک سال جب وہ توفے اٹھا کے چلنے لگا تو اس کی زوجہ نے کہا تو ہی اپنے امام کو توفہ دیتا ہے تیرا امام تو تجھے کوئی توفہ نہیں دیتا ہے ابھی اس کے جملے اس کے حلق میں تھے کبلہ کہ اس نے فوراں ڈانٹ کیا خبردار چپ کر جا میرا امام دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے یعنی پتا چلا اس کے عقیدے کو کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو نجف میں علی تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں تمہیں سن بھی رہے ہیں کربلا میں حسین تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں تمہیں سن بھی رہے ہیں وہ تو کجا جب مجلس ہوتی ہے سب آ جاتے ہیں اس نے توفے لیے ہیں توفے لے کے چوتھے مولا کی چوکڑ پہ گیا ہے توفے زمین پہ رکھ کے چوکڑ کو بوسا دے کے کہتا اسلام علیکہ یا حجت اللہ اسلام علیکہ یا بقیت اللہ مولا نے توفے مگوائے ہیں توفے لے کے مولا نے وہ توفے غریب مومنین میں تقسیم کیے ہیں جیسے ہی تقسیم کیے ہیں مولا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آج کا کھانا تو میرے ساتھ کھائے جیسے کہنا میرا دل چاہتا ہے آج کا کھانا تو میرے ساتھ کھائے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا وہاں جو کھاتا ہوں وہ بھی آپ کا دیا ہوا تھا وہاں جو کھاتا ہوں وہ بھی آپ کا دیا ہوا ہی کھاتا ہوں مولان فرمائے نہیں تیرا دل نہیں چاہتا کہ تُو میرے ساتھ کھانا کھائے قدموں پر ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا میری میردال ہے کے میرا دل نہ چھائے میں کھاؤں گا مولا آپ کے ساتھ مولا فرماتے ہیں جا وہ تشدان لے کر اس میں میرے ہاتھ دھنا تشدان اتارا ہاتھ دھلانے لگا مولان فرمائے نیچے نگاہ کر نگاہ کرکی تا مولا پانی ہے مولا نے فرمایا غور سے نگاہ کر کبلہ جیسے ہی غور سے نگاہ کی اس کو سفید موتی نظر آئے جب وہ پانی بھر گیا مولا نے کہا یہ اپنی چادر اتار زمین پہ بچھا چادر بچھائی مولا نے کہا اب میرے ہاتھ بھلا غازی کے علم کی قسم ہے کئی موتی گر رہے تھے کئی لال گر رہے تھے کئی یاکود گر رہے تھے جب وہ گھٹری بھر گئی مولا نے کہا اس گھٹری کو گھٹان لگا جب گھٹان لگا چکا تو مولا مسکرا کر کہتے تیری زوجہ کہتی تھی کہ تیرا مولا تجھے کوئی تفاہ نہیں دیتا یہ میری طرف سے اسے تفاہ دے دینا تیرے بیوی کہہ رہی تھی نا کہ تیرا مولا تجھے کوئی تفاہ نہیں دیتا یہ میری طرف سے اسے تفاہ دے دینا ایک مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا نادان تھی گستاخی ہو گئی معافی نہیں مل سکتی مولا فرماتے ہیں نا ہی نا ہی گستاخی کی بات نہیں ہے اس کا حق ہے تیری زوجہ ہے جا یہ میری طرف سے اسے تفاہ دینا اب رکھ میرے سر پہ اتنے قرآن کہ آسمان سے چھو جائے اگر میں جھوٹ بولوں میری زبان سلم ہو جائے اپنے گھر آیا ہے گھٹری کھولی ہے ایک لال لے کے دونوں میہ بیوی بزار گئے ہیں جواریوں کو کٹھا کیا ہے جواریوں نے اس لال کو دیکھا لال کو دیکھ کے بولا اس کی قیمت بتا سارے جوائریے کٹھے ہو کر کہتے ہیں اگر زمین کا ہوتا تو قیمت بتاتے ہیں اگر زمین کا ہوتا تو ہم قیمت بتاتے ہیں یہ زمین کا ہائی نہیں اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے مسکراتا ہوا گھر آیا ہے بیوی نے شہر کے قدموں پہ ہاتھ رکھے رکھے کہ میں معافی لینا چاہتی ہوں آئندہ سال اگر تو حج کو جائے نہ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا سال ہو گیا دونوں میہ بیوی چلے ہیں مولا کی زیارت کے لیے قبلہ بھی راستے میں ہی تھے کہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی بیمار ہو کے اس کی زوجہ کا امتقال ہو گیا اس نے مومنوں کو کٹھا کیا کٹھا کر کے مومنات کے ذمہ لگایا کہ اس کو غسل بھی دے دینا اس کو کفن بھی دے دینا اس کا جنازہ پڑھا کے اسے تفن بھی کر دینا کوئی بزرگ مومن اٹھے اٹھ کے کہا کہاں چل دیئے تم کہاں میں مولا کی زیارت کو چلا ہوں کہاں تیرا بیوی کا جنازہ پڑا ہے بیوی کے جنازے کو چھوڑ کے مولا کو چلتا ہے مسکرہ کر کہتا ہے بیویاں مل سکتی ہیں مولا نہیں ملا گئے بیویاں مل سکتی ہیں مولا نہیں ملا کرتے وحیل چھوڑ کے اپنی بیوی کو مولا کے پاس آیا ہے چوکٹ پہ سر رکھ کے کہا اسلام علیکہ یا حجت اللہ مولا نے سلام کا جواب دے کے پیچھے پلٹ کے دیکھا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کسے دیکھ رہے تھے مولا مسکرہ کر فرماتے ہیں اس کو جس کا میں انتظار کر رہا تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا مولا وہ تو رستے میں بیمار ہو گئی ہے مر گئی ہے مولا نے کہا جلدی سے جا وہی تشدان اتار میرا وضو کروا وضو کیا مولا نے کہا مسلح بچھا مسلح بچھایا مولا نے دو رکھت نماز پڑھ کے ہاتھ پلند کیے چودہ کی عظمت کی قسم ہے ابھی علی کے بیٹے کے ہاتھ زمین پہ نہیں آئے تھے کہ زوجہ نے اپنا ماں تھا زمین پہ رکھا چوکڑ پہ سر رکھ کے کہتی ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ مولا نے اشارہ کیا ہے وہ اندر آئی ہے قدموں پہ سر رکھا ہے مومن کانپ نے لگا ہے پریشان ہو کر کہتا ہے مولا بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ تو مر گئی تھی سر اٹھایا اس نے اسے کہا تو تو مر گئی تھی تو یہاں کیسے کھبرا کے کہتی ہے ہاں 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 میں مر گئی تھی ملک الموت میری روح کو لے کے جا رہا تھا یہ نوجوان جیسے ہی سامنے آیا ملک الموت نے کانپنا شروع کر دیا مولا نے فرمایا اسے تیس سال کی زندگی میں دیتا ہوں خبردار تیس سال تک اس کے پاس نہیں آنا بس یہ جملے کہے ہیں زوجہ نے مومن نے ہاتھ جوڑے جوڑ کے کہا مولا بات سمجھ میں نہیں آتی میرے سامنے مسلمے بچھاتے ہو نمازیں پڑھتے ہو وہاں ملک الموت کو ڈاٹھتے ہو مولا نے کہا خبردار چپ کر جائیو یہ فضیلت دنیا کو نہ بتائیو نہیں تو تجھے لوگ قتل کر دیں گے اس لیے کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے لہٰذا ملک الموت کو ہم نے کہا تھا یہ ہے وہ علی کے بیٹے کہ جس کو رسول نے دیکھتے کہا اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد کلونا محمد آیت رکی ہوئی ہے یہی پہ مولا فرماتا ہے اللہ صحاب الیمین اصحاب الیمین اپنے نفس کے گروہ نہیں ہیں کہا جائیں گے یہ صحاب الیمین فی جنت یہ جنت میں جائیں گے جنت میں جا کے کریں گے کیا مجرموں سے اللہ سوال نہیں کرے گا یہ ولایت والے مومن مجرموں سے سوال کریں گے کیا سوال کریں گے تمہیں دوزق میں کیا چیز لے کے آگئی جبکہ تم نمازیں بھی پڑھتے تھے تم روزے بھی رکھتے تھے کیا چیز تمہیں دوزق میں لے کر آئی فوراں یہ جواب دیں گے ہم عبادات کرتے تھے لیکن ہم علی کی دشمنی میں عبادتیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا جو علی کی دشمنی جو علی کی دشمنی میں عبادت کرے اللہ کہتا ہے اس کی عبادتیں موں پہ ماری جائیں گی جو علی کے پیار میں عبادت کرے اللہ کہتا ہے اس کی عبادتیں ہم قریب کریں گے مولا فرماتے ہیں یہ مجرموں سے سوال کریں گے سرط یہ ہے مولا فرماتے ہیں ہمیں ایسا مانو جیسا اس نے کہا ہے ہمیں ایسا مانو جیسا رسول نے کہا ہے ہمیں ایسا مانو جیسا بطول نے کہا ہے ہمیں ایسا مانو جیسا حسن و حسین نے کہا ہے ہمیں مولوی والا علی نہ مانو ہمیں رسول والا علی مانو یہ قرآن کہہ رہا ہے قبلہ ہمیں رسول والا علی مانو کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کن رسول کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں عبردار اللہ ان سے پیار کرتا اللہ ان سے تب پیار کرے گا جب یہ تیری اطاعت کریں گے تو میں نے ہاتھوں کو جوڑکی کا پروردگاہ تیری اطاعت تو کر رہے ہیں مسواک اپنی جیب میں ہیں ریشے بھڑی ہوئی ہیں نمازوں پر نمازیں کر رہے ہیں آوازِ قدرت آتی ہے ہاں کرتے ہیں انہوں نے وہ سنتیں اپنائی ہیں جو رسول نے بتائی ہے لیکن اس سنت کو چھوڑ دیا جو مقام خم غدیر پر بتلائی بھی تھی دکھلائی بھی تھی کیسی یہ بات ہے کہ ایک سنت مانتے ہیں ایک سنت کا انکار کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر علی کو مان کر آوگے تو میں قبول کرلوں گا اور اگر علی کو چھوڑ کے آوگے تو میں تم پر لانت کرلوں گا سنت پر یہ ذرا باوازیں بلند ہوگا خدا کی عزت کی قسم ہے اگر ان کی فضیلتیں بیان کرنے پر آئیں تو کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ان کی فضیلتیں بیان نہیں کر سکتا کبلا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر جہاں سے بھی فضیلتیں بیان کرے گا آخر وہ کتاب کے لکھتے ہوئے کسی مصنف کی ہوگی خدا آپ کعبہ کی عزت کی قسم ہے کعبہ کا نزول دیکھ لیجئے کعبہ میں جب تیرہ رجب کو علی کا نزول ہوا تو امدہ تل بیان کتاب کا نام ہے آئل سنت ہے راوی اور آئل سنت لکھ رہا ہے شیعہ عالم کا میں حوالہ نہیں دے رہا امدہ تل بیان میں جاکہ دیکھیں اگر یہ روایت نہ ہو تو میں مجرم ہوں نہیں تو اپنا نمبر دو میں آپ کے نمبر پر وہ پیج نمبر بھی بہت سب کر دوں گا کہ وہاں پر امدہ تل بیان میں مصنف نے لکھا ہے کہ تیرہ رجب کو جب علی کعبہ میں آئے کعبہ میں آنا تھا کہ تیسرے دن رسول آئے ابو طالب بھی ساتھ آئے ابو طالب نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ابتہ کی طرف چلے ابتہ کے مقام پہ علی کو بلند کیا بلند کر کے گا بروردگار اگر یہ بچہ میرے گھر میں آتا تو اس کا نام میں رکھتا یہ بچہ میرے گھر میں نہیں آیا یہ بچہ تیرے گھر میں آیا ہے اس کا نام بھی تو رکھے گا آئل سنت آدم کہتا ہے آسمان میں سے بادل بھتے خبز رنگ کی ایک دختی ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی جس میں نکھا تھا ابو طالب میں جلی ہوں تو یہ علی ہے سلامت رہیں سلامت رہیں ابو طالب میں جلی ہوں یہ علی ہے خدا کی عزت کی قسم علی کے نام کی دختی کعبہ کے دیوار پر لگا دی آج بچہ آپ نے دیکھتے خروں کو پر باہر نام کی دختیاں لگا دی یہ فلاں کا گھر ہے 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 پتہ چلا کہ گھروں پہ تختیاں ان کے ناموں کی تکتے بتاتی ہیں کہ اس گھر کا مالک یہ ہے یہ ہے تم جو کہتے ہو کہ بیٹنہ اللہ کا گھر ہے تو پھر مجھے بتاؤ اگر اللہ اس گھر میں تھا تو اللہ کب آیا ہے کب گیا ہے کسی بندے نے بھی اللہ کو اس گھر میں نہ آتے دیکھا ہے نہ جاتے دیکھا ہے لیکن عقیدے کے مسننتے تیرا رجب کو ہم نے علی کی ماں کو آتے بھی دیکھا ہے علی کی ماں کی تیر جی تیر جی تیر جی تیر جی تکتی جس کو پر لکھا تھا کہ میں چلی ہوں یہ علی حکامہ کی دیوار میں رکھتی گئی تھی حشام بن عبد الملد کی جب حکومت آئی تو وہ تختیر پاہ گئی لیکن مسنفین یہ نسلے پہ مجبور ہو گئے تیر جی تیر جی پورا مکہ اور مدینہ کو ابھی تعلیم نے دیا جی تاریخ نے دکھا ہے کہ سو اون ایک ہزار بکریاں اور قائد ستا کر کے پورے مکہ اور مدینے والوں کو کھانا چلایا گیا لیکن ایسے کھانا نہیں کھانا کہ آپ سکے تو بابا کر کے شکر نے ایسے کھانا چلایا گیا تاریخ نے دکھا کہ جب پورا مکہ اور مدینہ آگیا بابو جالی نے دیا جی بابو جالی نے دیا جی بابو جسے کھر کے علی آئے ہے اس کھر کے ساکھ چکر یہ کھانا کا جواب ساکھ چکر یہ ابو تعلیم کا بابو کھانا کھائے ابو تعلیم نے کہا آدھی نہیں وہ گہوارے میں علی سو رہے ہیں قدموں کے قریب جھک کر کہو علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے پہلے علی حق کے نعرے نگوائے پھر کھانا کھلوایا ابو تعلیم نے بتا دیا کہ جو علی کو چھوڑ کر کھانا کھائے وہ کھانا حلال نہیں ہوتا وہ کھانا حرام جی مولا آپ کو زندگیاں دے شرط یہ ہے کہ اگر اس درخت کے پتے بننا ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا آپ کے تیسرے بادشاہ نے تو پھر علی کی عظمت کو ماننا ہے مولا فرماتے ہیں اگر تم اس درخت کے پتے بن گئے علی کی عظمت کو مان کر تو اللہ تمہیں ایک اور توفہ دے گا پروردگار وہ کونسا سورہ واقعہ نے لکھا ہے یہ مومن اس جنت میں ہوں گے جس جنت میں علی چلتا ہوا انہیں نظر آئے گا ہر جنت میں نہیں اس جنت میں علی اس گلی سے آئیں گے آپ دیکھیں گے علی اس گلی سے آئیں گے آپ دیکھیں گے غازی کے عالم کی قسم ہے علی نے بار بار دنیا والوں کو یہی بتایا کہ میرے لیے باعث عزت بننا میرے لیے باعث زلت نہ بننا اپنے کردار کی صلاح کرو اپنے فکر کی صلاح کرو اپنے عقیدے کی صلاح کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا عقیدہ فاسد ہو جائے اور تو کالا لباس پہن کے میرے سامنے آئے تو میں ہوزے کوسر پر تجھے پانی نہ پلاؤں میں تجھے شربت نہ پلاؤں میں تجھے ہوزے کوسر نہ پلاؤں پوچھا مولا عقیدہ صحیح کیسے ہوتا ہے توجہ کیجئے گا عقیدہ صحیح کیسے ہوتا ہے مولا نے فرمایا جب بھی کوئی خدیب ہمارے فضائل پڑھے اور تیری عقل کہے نہیں 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 یہ فضیلتیں نہیں ہو سکتی تو تو انکار نہ کرنا ہماری طرف واپس بلٹا دینا اس لیے کہ ہم سے کوئی چیز بائید نہیں ہے خدا کی عصد کی قسم ہے اللہ حقیب بقا کے لیے انہوں نے ایک نہیں بہتر بہتر لاشے اٹھائے اللہ حقیب بقا کے لیے انہوں نے ایک نہیں پہتر بہتر جنازے اٹھائے آپ نے خالی اکیس رمضان کا دن دیکھا کبھی یہ دن علی کی بیٹیوں سے پوچھو کبھی یہ دن علی کے بیٹوں سے پوچھو میں آج کے دن ان ماں بہنوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے یہ بچے عصبت والے بچے جو مولا کی عصبتیں بیان کرتے ہیں کر دیا تھے دونوں ماں بیٹیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈالتی ہیں ایک کا ہاتھ پہلو پہ ہے ایک کا سرزخمی ہے دونوں بیٹیاں رو کر کہتی ہیں چلو ملتان میں گردیزیوں کا امام بارگاہ ہے وہاں پر صفح مادم بچھائی گئی ہے وہاں پر مومن رو رہے ہیں یہاں جیسے دونوں بیٹیاں چلنے لگتی ہیں ایک مرتبہ چھوٹی سی لہد ہلتی ہے قبر سے آواز آتی ہے دادی میں نہ چلوں گی مجھے نہیں لے کے جائے گی زہرہ رو کے کہتی ہے سقینہ تو بھی چل عزادار و رات کو ہی جہاں پہ عزا خانہ ہوتا ہے نا تین بیٹیاں آ جاتی ہیں ایک محمد کی بیٹی ہے ایک علی کی بیٹی ہے ایک حسین کی بیٹی ہے رو کر کہتی ہے یہاں وہ مومن بیٹھے گا جو میرے اکبر کی جوانی کو روئے گا یہاں وہ مومن بیٹھے گا جو میرے بابا کی ضربت کو روئے گا چھوٹی سی سقینہ پیچھے چلتی ہے رو کر کہتی ہے دادی یہاں وہ مومن بیٹھے گی جو میرے تماشوں کو روئے گی یہاں وہ مومن بیٹھے گی جو میری یتیمیت کا ماتم کرے گی حضرکم اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے آج آشورہ کا دل ہے اتنا بڑا دل ہے آپ کہ آج علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اُدھ رہی ہیں آج علی کے بیٹے روئے ہیں حضرکم آخری دن جو گزرا ہے نا آخری شب جو گزری ہے حضرکم آخری شب میں علی کے ماتے پہ پٹی بندی ہوئی ہے پٹی کا بندنا تھا ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھولی ہے علی رو کر کہتے ہیں حسن بیٹا میرے سارے بیٹے آگے ہیں حسن رو کر کہتے ہیں ہاں بابا تیرے سارے بیٹے آگے ہیں وہ دیکھ حسین کھڑا ہے وہ دیکھ عبداللہ کھڑا ہے وہ دیکھ جعفر کھڑا ہے مولا رو کر کہتے ہیں حسن مجھے عباس نظر نہیں آ رہا عباس کا نام آیا ہے نا حسن رو کر کہتے ہیں جب سے ضربت لگی ہے چوکڑ کو پکڑ پکڑ کے روتا ہے مولا نے کہا عباس کو اندر بلاو حضرکم آخری بیٹے علی کے ایک کتار میں کھڑے ہو گئے ہیں ایسے میں مولا رو کر کہتے ہیں حسن میری ساری بیٹیاں آگئی ہیں بیٹیوں کا نام آیا ہے حضرداروں بیٹیاں چیخیں مار کے رونے لگی ہیں ہاں بابا آگئی ہے مولا نے آنکھیں کھولی ہے مولا کی چیخ نکل گئی ہے مولا کہتے ہیں ان بیٹیوں میں ایک بیٹی ہے جو کبھی کلسون کے پیچھے چھپتی ہے کبھی کلسون کے پیچھے چھپتی ہے کبھی ام البنین کے پیچھے چھپتی ہے مولا رو کر کہتے ہیں اچھا میری شرم و حیاء والی بیٹی بھی آئی ہے میری زینب بھی آئی ہے میری زینب بھی آئی ہے زینب تڑکے کہتے ہیں ہاں بابا ہاں بابا میں بھی آگئی ہوں عجر و قملمت دو جملے لے لو ماتم کرو مولا کا آج قیامت کا دن ہے وہاں بہنیں زیادہ پرسا دیں گی زینب کی چادر کا زیادہ دارو جملہ سننا علی نے آنکھیں کھولی ہیں آنکھیں کھول کر کہتے ہیں اوہ میرے بیٹو اوہ میری بیٹیو علی نے زندگی میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا ہے لیکن میرے بچوں علی کے دو کام رہ گئے ہیں ایک سجدہ کر رہا تھا ابن ملجم نے سجدہ نہیں کرنے دیا ایک چوک میں خطبہ دے رہا تھا اس ملعوں نے کسی نے خطبہ نہیں دینے دیا رکھ میرے سر پہ قرآن سر کا ماتن کرے گا مومن یہ جملہ سننے کے بعد عزادہ رجم کانہ میرا ایک خطبہ رہ گیا ہے میرا ایک سجدہ رہ گیا ہے شرم و حیاء والی بیٹی بیٹیوں کو چیرتی ہوئی بابا کی ریش کا بوسا لیا ہے بوسا دے کر کہتی ہے بابا ان دو کاموں میں جو مشکل کام ہو وہ زینب کو دے ان دو کاموں میں جو مشکل کام ہو بابا وہ زینب کو دے دے کل کو بھائی ایسا نہ کہیں کہ بہنے پیچھے رہ گئی تھی بہنے پیچھے بابا مجھے دے جو مشکل کام ہو علی کا خون پھڑنے لگا ہے علی نے آنکھیں کھولی ہیں رو کر کہتی ہے جائنب جائنب پھر میرا خطبہ مشکل ہے بابا تیری بیٹی جائنب دے گی جب کہنا تیری بیٹی جائنب تیرا خطبہ دے گی عزادارو علی رو پڑے ہے علی رو کر کہتی ہے جائنب یہ خطبہ گھر میں نہیں دینا بابا کہاں دینا ہے علی رو کر کہتی ہے جائنب یہ خطبہ بازار میں دینا بولا تمہیں کوئی غم نہ دے ماتم کرتے ہو حق ہے علی کی بیٹیوں کی شتیمیت کا ماتم ایسے ہی کیا جاتا ہے علی کی بیٹیوں کی مظلومیت کا ماتم ایسے ہی کیا جاتا ہے رو کر کہا بیٹا یہ خطبہ گھر میں نہیں دینا بیٹا یہ خطبہ بزار میں دینا ہے جب بزار کا نام آیا نہ علی کی بیٹی گھبرا گئی گھبرا کے کہتے ہیں بابا دے لوں گی تیری بیٹی ہوں زہرہ کی بیٹی ہوں لبکانہ بابا دے لوں گی علی رو کر کہتے ہیں بیٹا خطبہ ایسے نہیں دینا اب ذرا نگاہیں اٹھا میری طرف دیکھ اب زینب نے دیکھا مولا نے دونوں ہاتھ پوچھتے پہ رکھے کہ زینب تیرے ہاتھ پوچھتے پہ بندے ہوں گے ایسے خطبہ دے ایک مرتبہ رو کر علی کہتے ہیں زینب ایسے خطبہ دینا ہے اچھا بابا دے لوں گی چادر اپنے سر کی طرف چہرے کی طرف کر کے ہاتھ پوچھت پہ رکھ کر خطبہ دوں گی علی رو کر کہتے ہیں زینب تیرے سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی جب چادر کا نام آیا ہے علی کی بیٹی کہتی ہے بابا چوک میں کھڑے ہو کر اپنے بابا کی ولایت کا خطبہ دوں گی علی رو کر کہتے ہیں زینب ذرا چل کے دکھا علی کی بیٹی کیسے خطبہ دیتی ہے علی کی بیٹی کیسے خطبہ دیتی ہے جب کا نظرہ چل کے دکھا اب میری طرف دیکھنا حضادہ داروں سر کا ماتب ہوگا قیامت کا منظر ہے علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے بابا میرے اٹھارہ بھائیوں سے کہے اپنے چہرے دیوار کو کرے علی کی بیٹی نے خطبہ دینا ہے مولا رو کر کہتے ہیں حسن اپنا چہرہ دیوار پہ کر اب باب اپنا چہرہ دیوار پہ کرو حسین اٹھارہ بیٹوں کے سر دیوار پہ آئے ہیں علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ بابا کے خدموں کو ہاتھ لگایا ہے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پوشت پہ باندے ہیں ایک مرتبہ چادر اتار کر جب زمین کو پھیکی اب باس مڑے بابا کے خدم پکڑے تڑب کے کہتے ہیں بابا شہزادی سے کہے چادر لے لے ابھی اب باس زندہ ہے مولانے عباس کو چینے سے لگایا اب باب تیری یہی بہن ہے کوئی پتھر مارے گا کوئی نیزہ مارے گا کوئی تلوار مارے گا چینے سے لگایا ہے چینے سے لگایا ہے چینے سے لگایا ہے